یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم اسماعی علیہ وارثیہ میں اسم اللہ ذات ہے باقی اسم عاظم سورت کا نام اسم عاظم ہے سورت عالم انوار میں انوار کی سورت ہے وارث الارث پنجتن پاک شاہ تسلیم و رضا سید السادات حاجی حافظ سید وارث علی شاہ عاظم اللہ ذکرہو کی عظمت سیادت اور شان فقیری سے دنیا انسانیت و تصوف متعارف ہے آپ صاحب تجرید و تفوید فقیر چھلہ بن احرام پوش ہیں آپ کا طریقہ طریقہ الفقر و فخری ہے آپ نے اپنی زبان اور سیرت سے تبلیگی کارنامہ انجام دیا ہے آپ تصدیق کرانے میں اکتائے زمانہ ہیں آپ کی جلوے گری سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے اور آگے بھی آپ کی جلوے گری ہوتی رہے گی جلوے کی حد نہیں ہے اور جب کی خیال کی حد ہے جلوے ٹائم اور اسپیس سے معرضہ ہے آپ عزلی پیر عالی مقام ہیں آپ صاحب سلسلس صاحب نصب صاحب لباس پیر و فقیر ہیں عزل سے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان عشق قائم ہے حبیب خدا کی صورت پر خدا خود عاشق ہے تمام عالم میں عشق کی نمود ہے کلام خدا کلام رسول اور کلام مردان کے سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کو نہیں ہے ان سب کا خلاصہ اردو زبان میں موجود ہے اقوال وارث پاک اردو زبان میں ہے عزلی پیر نے موریدوں اور فقیروں کی ہدایت کے لیے تعلیم تلقین اور اشاد فرمائے ہیں ان میں سے چند پیش خدمت ہے آپ نے فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے جب حضور پیرواری ساگرہ تشریف لے گئے تو حافظ گلاب ساہ صاحب نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی اپنے حلقے غلامی میں داخل فرمائے اشاد ہوا ہم تو روز عزل سے تمہارے ساتھ ہیں لیکن اگر خواہش ہے تو آؤ بیعت کر لو جب حضور پیرواری شکوہا با تشریف لے گئے تو وہاں طالبان بیعت کو مرید فرماتے رہے اور ایک صاحب بھی مرید ہونے آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم عزلی مرید ہو اور ایک شخص نے بیعت کی استدوا کی تو اس سے فرمایا کہ تم جس کے مرید ہو اس کو دیکھو تم کو اسی صورت میں خدا مل جائے گا اور ایک شخص سے فرمایا اگر طلب صادق ہوگی تو جس کا ہاتھ پکڑے ہو اسی صورت میں تم کو خدا مل جائے گا یہ منقول ہے کہ آشکان جہاں باز نئے عالمِ ارواہ میں بروز اہدِ علست شرابِ سلسبیل عشق کا تشرب مختلف عنوان سے فرمایا اسی سبب سے جرہِ کشانِ بادہِ محبت کی وارداتِ قلبی میں یہ اختلاف ہے کہ حالت و قیفیت میں بھی بدیہات سے تفریق ہے اور مذاق و مشرق میں بھی کافی تفرقِ نظر آنے لگا مثلاً بعض الشاق نے بروز میں شاق بادہِ عشق و محبت شوق اور اشتیاق کے جام میں بمصداق الشوق و سمرت المحبت من احب اللہ ہے اشتاق ہے الالقاء یہی نوش فرمایا بعض اسیرانِ دامِ محبت نے ساغ غیرِ حضن و اندو کو اس خیال سے پسند کیا فلیزکو قلیلاً و لیبکو و کسیرا فرمانِ ذو الجلال ہے کہ بعض نے شرابِ عشق پینے کے واسطے قلق و استراب کا پیالہ انتخاب کیا بعض نے شاہدِ مطلق کی سولت و جلالت کے روب سے لرزاں و ترساں ہو کر شرابِ محبت کو کاش سے خوب میں پینا بفہوائے فلا تقشو ہوں وخشو نی مناسب جانا بعض نے لاتقنتو مر رحمت اللہ کی بشارت سن کر زلالِ عشق و جام رجا میں پی لیا بعض نے ساغرِ درد میں کی شراب کو پینا اس وجہ سے بہتر سمجھا کی درد کو اس شاک پسند کرتے ہیں غرض خمخانِ عزل میں ساقیِ الستکِ روبرو جس نے ذلالِ عشق کو جس صفت کے پیالے میں استعمال کیا وہی اثر عالمِ امکامِ اس کے طریقہ رفیقِ صادق ہوا یا وارث یا وارث یا وارث